تو اس کو چارڈ شیٹ کرتے عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکا اور اسامہ بن لادن کے خلاف اسے مار دیا گیا کوئی شواہد نہیں ہے امریکہ کے پاس کہ وہ شخص 9-11 میں انوالو تھا سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پرس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگنا ہے یا دہشتگردی میں استعمال ہونے والی جو پیسہ ہے اس کو روکنا ہے یعنی دہشتگردی اور شدت پسندی میں استعمال ہونے والے پیسے کی گردن کو دبوچنا ہے ایف ایٹی ایف نے چالیس سفارشات کا ایک ایکشن پلان بنا رکھا ہے جس کے ترازوں میں رکھ کر یہ کسی بھی ملک کو تولتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے والے ممالک کو جو وائٹ لسٹ میں ہیں جبکہ عمل نہ کرنے والے کچھ ممالک گری یا پھر بلیک لسٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں بلیک لسٹ والے ممالک پر خوفناک پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اور اگر یہ معاشی پابندیاں لگ جائیں تو باقی ممالک اس ملک کے ساتھ خرید و فروغ کسی قسم کا تعلق تجارت نہیں کریں گے تجارت زیرو ہو جاتی ہے صرف یہی نئی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے مالیاتی ادارے قرضے دینے کے لیے بھی پہلے فیٹف جیسے اداروں کو بنیاد بنا کر ہمیں پیسہ دیتے ہیں ایسے میں تیسری دنیا کا غریب ملک ہوتے ہوئے یا کمزور معیشیت ہوتے ہوئے جیب میں رکھنے والے ممالک جیسے پاکستان ہیں جیسے اداروں کی اہمیت اور طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے لہٰذا فیٹف جیسے ادارے کو ہلکا لینے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے اسی وجہ سے موجودہ حکومت حتیٰ کے پچھلی حکومت اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے پاکستان کو فیٹف کی تمام شرائط مان کر ہر صورت اور کسی بھی قیمت پر گریلس سے نکالنا چاہتے ہیں ویسے تو پاکستان 2013 سے 2016 تک مسلم لیگ نون کے حکومت میں بھی فیٹف کی گریلس میں رہا ہے لیکن میں بات شروع کرتی ہوں موجودہ حکومت سے جب پاکستان کو 2018 میں امریکہ اور برطانیہ کے کہنے پر گریلس میں ڈالا گیا تو پاکستان کے مالی نظام اور قوانین کو فیٹی ایف کی چالیس میں سے تیرہ سفارشات کے این مطابق ہی پایا گیا جبکہ باقی ستائیس سفارشات پر عمل درامت کرنے کے لیے ایک سال کا وقت دیا گیا تھا تاہم فروری تک پاکستان صرف تقریباً بیس سفارشات پر ہی عمل کر سکا لہٰذا باقی تیرہ سفارشات پر بھی عمل درامت کروایا گیا اس لیے گریلس میں رکھا گیا پھر دو تین اجلاس ہوئے اور اب آخری بار پچھلے مہینے چھبیس سفارشات پر کام مکمل ہو گیا اور صرف ایک شک یعنی مشتبہ افراد کی تفتیش پروسیکیوشن اور سزائیں دلوانے کا کام جا رہی ہے اور یہ سب ماننے کے باوجود فیٹف نے پاکستان کو گریلس سے نہیں نکالنا یہاں تک پہنچنا بھی اتنا آسان نہیں تھا پاکستانی اداروں نے فیٹف کی باتیں مانتے ہوئے شرائط مانتے ہوئے بہت سے مشتبہ لوگوں کو گرفتار کیا کئی مذہبی جماعتوں پر پابندیاں لگائی بینکوں کے نظام میں بڑی بڑی اصلاحات کی گئی سفارشات میں سے تقریباً لگ بڑی پندرہ پر تو بقاعدہ قانون سازی بھی کرنا پڑی یعنی انہیں قانونی شکل دے کر لاغو کیا گیا جماعت الدعوہ کے حافظ سعید اور زکیر احمان لکفی کو کئی کئی سالوں کی قید کی سزائیں بھی سنائے گئیں لیکن ہوا کیا پاکستان اتنا لمبا چکر کاٹ کر بھی وہیں کا وہیں یعنی گریلس میں ہی رکھا گیا گریلس میں رکھنے پر ہی پاکستان نہیں دنیا کے محضب ملک بھی حیران اور پریشان ہے جس پر ہمارے وزیر خارجہ شایر محمد قریشی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے بعد بھی فیٹیف کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹیکنیکل نہیں بلکہ سیاسی ہے اب فیٹیف کی سارے تحقیق پڑھنے کے بعد جو ساری کہانی سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کشمیر کیونکہ فیٹیف نے پاکستان پر جو اعتراضات اٹھائیں ہیں ان کا مرکزی نکتہ کشمیر یا کشمیریوں کی حمایت کرنے والی جماعتیں یا افراد ہیں اور اس کی سب سے زیادہ تکلیف آپ جانتے ہیں کس کو ہے جی ہاں وہ ہے انڈیا جو چند دن پہلے لاہور میں ہونے والے دہشتگرد دھماکے کا اصل ماسٹر مائنڈ ہے جس کے بارے میں ثبوت پاکستانی ایجنسیز کے پاس موجود ہیں اور جو آج سے پہلے بھی بولوٹستان اور تحریک طالبان پاکستان کے دہشتگردی کے نیٹورک کو چلاتا رہا ہے اور اس کی تصدیق پاکستانی جیل میں سزائے موت کا انتظار ترتاب بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا ایجنٹ کمانڈر کلبوشن یادف کر چکا ہے جسے نہ صرف اعتراف جرم کیا ہے بلکہ ہر چیز کا اس نے اعتراف کیا ہے بھارت کو دہشتگرد ثابت کر چکا ہے لیکن وہاں فیٹف کی کوئی انکوائری زیرے غور نہیں ہے لیکن جہاں بھارت کو فورسز کے فرنٹ پر شکست دیتے آئیں وہی فیٹف جیسے محاص پر سفارتی جنگ ہارنے جیسا نظر آتا ہے کیونکہ ستائیس سفارشات اور چھبیس پر عمل درامت کے بعد ایسے فیصلے کی وجہ کیا صرف پروپیگینڈا اور منفی سیاست ہی رہ جاتی ہے اس پر ہماری سفارتکاری پر کیا سوالات اٹھتے ہیں اس پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائیڈ اعجاز آوان صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا والیکم السلام شادیہ جنرل صاحب جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ پاکستان نے لگاتار کوششیں کی ہیں فیٹف کی تمام شرائط پر کام بھی کیا ہے عمل درامت بھی کیا ہے بہت سارے معاملات پر قانون سازی بھی کی ہے کیا آپ صرف سفارتکاری کا مسئلہ رہ جاتا ہے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے پوائنٹس کو میٹ اپ بھی کیا ہے عمل درامت بھی کیا ہے تو یہاں کہیں نہ کہیں ہماری کمزور سفارتکاری بھی ہیں سر جی نہیں کمزور سفارتکاری نہیں ہے شادیہ یہ ایک پلٹیکل کوارسٹ ٹول ہے اگر آپ دیکھیں دو ملکوں کو انسال سامنے رکھیں تو کیا افغانستان میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی سپورٹ نہیں ہو رہی افغانستان کا تو نام نہیں ہے نہ گریلسٹ میں نہ بلیک لسٹ میں ہے پھر سری لنکا کی اوپر بھی یہی شرائط لگائی گئی تھی اور انہوں نے صرف چھے سے آٹھ پر عمل کیا اور ان کا نام گریلسٹ سے نکال دیا گیا ہے تو پاکستان کو کیوں رکھا گیا اور یہ جو شک ابھی ہے جہاں پہ بات ٹوئنڈی سکس سے ٹوئنڈی سیون پہ نہیں جا رہی یہ ایسا ٹول ہے جس میں جس کی اوپر بہت بحث ہو سکتی ہے اور اس پہ کبھی اب پوری نہیں اتر سکتے مشتبہ افراد کے خلاف تحقیقات اور مقدمات کون ہے وہ مشتبہ افراد اگر وہ کل ڈاکٹر قدیر کا نام ان میں ڈال دیں تو کیا آپ ان کی اوپر مقدمات چلائیں گے کیونکہ یہ ایک کوئرشف ٹول ہے جس کے لیے میں نے آپ کو کہا اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو گلبدین حکمت یار وہ شخص ہے جس کو یونائٹڈ نیشن نے دہشت گرد قرار دیا تھا اور اس کا نام دہشت گردوں کی لسٹ میں تھا آج وہ شخص امریکہ کی کہنے پر یونائٹڈ نیشن کی لسٹ سے پرامن بھی ہو گیا اور حکومت میں شراکتدار بھی ہے جل سب جب پاکستان بھارت کے خلاف اتنے ثبوت پیش کر چکا ہے یو این میں بھی پھر کلبوشن یادف جیتا جاکتا سب کے سامنے ثبوت ہے اب جو لہور دھماکے کی جو انویسٹیگیشن سارے ثبوت سامنے آئے اس میں بھی بھارتی ایجنسی راہ ملوث ہے تو بھارت کو فیٹ اف اس لسٹ میں شامل کیوں نہیں کرتا ہے میں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماب آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کس طریقے سے اسامہ بن لادن کو ڈیفینڈ کرتی ہے آج سے نہیں جب سے اسامہ بن لادن دنیا میں اس کا نام سامنے آیا اسامہ بن لادن کو لے کر پاکستان کے آرمی پاکستان کے پرائم منسٹر پاکستان کے ایکس پریسیڈنٹ پاکستان کے کرنٹ پریسیڈنٹ سب کا ایک سوپٹ کورنر ہے کچھ لوگ تو اسے صحیح بتاتے ہیں کچھ لوگ اسے بولتے ہیں کہ اس کے خلاب کوئی ثبوت ہی نہیں ہے امریکہ نے اسے جورجستی مار دیا آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں دوستو یہ پاکستان کا جو فرسٹیشن ہے یہ ایف ایٹی ایف کی وجہ سے ہے ایف ایٹی ایف کی وجہ سے پاکستان کو ہر سال ٹین بلین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے گریلیسٹ میں ہونے کے قارن پاکستان میں کئی رسٹرکشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان سے کوئی بھی بیپار نہیں کرتا ہے پاکستان گریلیسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہیں بیچ میں ہی ایک دو سال مطلب 2013 سے لے کر ابھی تک میں بیچ میں ایک دو سال کے لیے بس باہر نکلا تھا واقعی یہ گریلیسٹ میں بنا ہوا ہے تو گریلیسٹ میں پاکستان اتنے سالوں سے مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے ان کے خلاب کوئی کڑا ایکشن کیوں نہیں لیتی انہیں بلیک لسٹ کیوں نہیں کرتی کیونکہ یہ لوگ ایسے نہیں سدھریں گے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی ہافیس سعید کی اوپر حملے کر رہا ہے ہافیس سعید ہافیس سعید اس بار کا ریزن رہا ہے پاکستان میں گریلیسٹ مطلب جو گریلیسٹ ہوا ہے اس کا تو گریلیسٹ کی وجہ مین ہافیس سعید اور ہافیس سعید پر ایک حملہ ہوا تھا لاہور میں بم بلاشٹ ہوا تھا جس میں ہافیس سعید کا باڈی گارڈ مارا گیا تھا اس بم بلاشٹ کے بعد پاکستان نے سیدھا بلیم بھارت کو کرنا شروع کر دیا بھارت کو کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہافیس سعید کا ایک کنیکشن بھی ہے آپ کو پتا ہے بھارت سے ممبئی حملے سے تو بھارت ہافیس سعید کی موت چاہے گا لیکن یہ بالکل غلط ہے کیونکہ بھارت ہافیس سعید کا نام لے کر پاکستان کو دنیا بھر میں بیک پوٹ پر رکھتا ہے تو ہافیس سعید اب جتنے جندہ ہے پاکستان کی بروادی اتنی ہی جادہ رہے گی تو بھارت چاہے گا کہ پاکستان کو پیلتے رہے ہم ایسے مطلب اس کو ایسے نہ چھوڑے تو ہافیس سعید کو تو آپ بھارت نہیں مارنا چاہے گا ہافیس سعید کو بھارت جندہ رکھنا چاہے گا جسے کی پاکستان برواد ہوتا رہے ٹین ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو ہر سال ایف ایٹی ایف میں جانے سے دوستو پاکستان سعید ایسا حملہ کر سکتا ہے اور اس کا بلیم بھارت پر لگا سکتا ہے اور لگا دیا ہے ان کے پرائم منسٹر نے ابھی کل پرسو گوادر میں ایک اس پیس دیو اس میں بول دیا حالانکہ وہاں پر کچھ ریپورٹرز نے سوال پوچھا کہ یہ حملہ کسی آرمی کہ اوفیشیل پر کیوں نہیں ہوا یہ وہیں پر کے ہوا پبلک ایریا میں کیوں ہوا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اب دیکھتے ہیں دوستو پاکستان کیا پلان بنا رہا ہے پاکستان کا کیا پروپیگنڈا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ابھی جو ڈرون اٹیک ہوا تھا جمہو میں اس کا بلیم بھارت نے پاکستان کو دیا تو اس کا تو بلیم بنتا ہے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ بھارت میں جو کشمیر میں جہادی ہیں وہ پاکستان پرست ہیں پاکستان کے اسٹرکشر پر کام کرتے ہیں تو پاکستان سے تو وہ ڈرون آئے نہیں تھے لیکن وہ ڈرون اٹیک کے پیچھے پاکستان ہی تھا کیونکہ یہاں کے جو جمہو کشمیر میں جو جہادی ہیں وہ پاکستان کے مطلب آپ سمجھ رہے ہو جہادی ان کے سپورٹر ہے تو ان کے کہنے پر ہی یہ کام کریں گے تو اب دیکھتے ہیں دوستو آنے والے سمجھ میں سیچویشن کیا بنتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں اپنے سو جھاؤ جارور دیجئے